جناب السلام علیکم آج میں آپ لوگ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے بے حص لوگ ہیں اور کتنے تنہ سان لوگ ہیں گروہ میں یہ ایک عام سی بات ہے گن جمع ہوتا ہے کڑکر جمع ہوتا ہے تو وہ کوئی خاص جگہ جو اس کے لیے انکلوزڈ ہو جو اس کے لیے سپیسیفائی ہو وہیں بھی ہم پہنکتے ہیں اس کو مطلب یہ نہیں کہ جہاں پہ جی چاہے وہ ہی پہنک دیا میں چند جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ سارا کچھ اگر ماحول بگڑتا ہے ماحول میں علودگی آتی ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے جنب پہلی جگہ تو یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گن جمع ہو چکا ہے ایک آنس جگہ میں جس پہ لوگ آتے جاتے ہیں ایک راستہ ہے اور اس میں قریب ہی گھر والوں نے گن ڈالیں شروع کر دیا اور یہاں پہ حالت اس قدر بری ہو چکی ہے کہ یہاں سے گزنبی محال ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بالکل سامنے یہ مسجد ہے بالکل مسجد کے ایک سائیڈ میں یہ لوگ آ کے گن وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حکومت کچھ کرتی نہیں ہے گن وغیرہ کا حکومت کیا کرے حکومت نے تو جگہ مختص کی ہے کہ وہی پہ اپنی سارے گن وغیرہ وغیرہ وہاں پہ آپ لوگ جمع کریں وہی سے پھر تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن کا بندہ آ کے وہی سے اٹھا دیتا ہے لیکن یہ بھی حصی دیکھ لیں مسجد کے بلکل اقب میں بلکل قریب یہ آپ گندگی کا ڈیر دیکھ سکتے ہیں جس سے ہماری بھی حصی نمائی ہے اور پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے بے حص لوگ ہیں اور کتنے تناسان لوگ ہیں آئیے آپ کو چند اور جگہ دکھاتا ہوں یہ جناب میں آپ کو ایک اور مسجد کے بلکل قریب بلکل اقب میں ایک اور ناڈی آپ کو دیکھا رہا ہوں جی بلکل پلاسٹر کی وجہ سے اور ہماری بے حصی کی وجہ سے بلکل بلاک پڑھئی ہے اور مہینہ میں سے بھی ساون کا شروع ہو چکا ہے اگر بارش زیادہ ہو گئی تو یہ پھر جتنی جتنا پانی پھر سڑکوں کی اوپر آئے گا آپ کو نہیں پتا کیا حالت بن جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لئے کہ یہ مسجد نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہنے چاہتا ہوں یہ مسجد کی مینار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل اس کے نیچے یہ نالی ہے چونکہ ہماری بیہزی کی وجہ ہے بلکل بلکل پڑھئی ہے تو اللہ رحم کرے یہ جناب ایک اور جگہ پہ اسی نالی میں یہ بلک ہجاب دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ جناب آپ دیکھتے ہیں یہ بلک ہجاب دیکھ لیں اور پھر ہم حکومت کا رونا روتے ہیں یہ بلکل گھروں کے قریب نکاسی آپ کا کوئی خاص انتظام ہے نہیں کوئی خاص کیا بلکل ہی نہیں ہے یہ گھروں سے پانی نکل رہے ہیں آپ دیکھ لو یہاں پہ یہ جمع ہو رہے ہیں سارا جناب آپ یہ نالی ریکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ بلکل گندہ اور غلیز پانی یہاں سے نکل رہا ہے اور کیتوں میں جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بیزی یہ نالیوں کا پانی گندہ زہریلا بلکہ اور سامنے سامنے کیت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جا رہے ہیں بلکہ علمیہ آپ کو میں ایک اور بتا دوں کہ یہاں پہ قریب قریب جتنی بھی کیت ہیں وہ انہی نالیوں سے اپنی کیت کو پانی دیتے ہیں کسی وقت میں آپ کو بتا دیکھا بھی دوں گا یہ اس نالی کے قریب جتنی بھی کیت ہیں اس سے ان نالیوں کو سہراب کیا یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی آسانی کیتوں میں جا رہا ہے اور انہی سے میرے خیال سے کیا بلکہ یقینا میں آپ کو دیکھا بھی دوں گا ایک دن کہ اسی غلیز پانی سے ان کیتوں کو سہراب کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے یہ دیکھیں جناب گھروں سے گندہ پانی نکل رہا ہے سڑک پہ ایسی اور کیتوں میں جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ سارا گھروں سے گندہ پانی نکل رہا ہے اور اس میں این ممکن ہے کہ دینگی کی افضائش بڑے اچھی طریقے سے ہو بڑے مزے کے ساتھ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں سے نکل رہا پانی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت کی طرف سے جگہ جگہ اس طرح کے بڑے بڑے کلدان انسٹال کی گئے ہیں لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ آکے اپنے گند وغیرہ کلدہ کرکٹ یہاں پہ جمع کریں اور کچھ ہی وقت بعد میرے خیال سے میرے خیال سے نہیں بلکہ یقیناً ہفتے میں دو دفعہ ٹی ایم اے کے ملازمین آتے ہیں اور یہاں سے ایک کلدہ کرکٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کو صاف کر دیتے ہیں تو ہماری بھی ہیسی اور میں نے جیسے کہا گزارش میں نے کی کہ اتنہ آسان لوگیں ہم کہ جتنی نزدیک جگہ ملے گوئے پر اپنا کھوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارا صافٹ ایمیج ہے کسی حد تک وہ کس قدر مجروع ہوتا ہے اس قسم کے کام کرنے سے تو جناب حکومت کو الزام دینا تو بڑا آسان ہے لیکن اپنی ذمہ داریہ پہچاننا اور اپنی ذمہ داریہ پوری کرنا یہ بڑا مشکل نہیں ہے تو جناب ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز ہرگز کسی کی پگریو چالنا نہیں ہے کسی کو بے نقاف کرنا نہیں ہے صرف اور صرف اپنی ذمہ داریہ پہنساز دلانا ہے اور میری چھوٹی سی کاوش امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اسی طرح کی جو سوشل ایشوز ہیں اس کو میں اٹھاتا رہوں گا یہ اس کا میرے خیال سے یہ فرسٹ سٹیپ ہے امید آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا تو اسی طرح سے مزید جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں اس پر میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا اور میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو پر لائک کریں اگر ہو سکے تو شیئر کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ایشو کے ساتھ اب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ